باو اٹھارہ ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی اس نے بڑی آواز سے چلاغر کہا کہ گر پڑا بڑا شہر بابل گر پڑا اور شیعتین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈہ اور ہر ناپاک اور مکروح پرندہ کا اڈہ ہو گیا کیونکہ ان کی حرامکاری کی غزبناک میں کے باعث تمام قومیں گر گئی ہیں اور زمین کے باعشاہوں نے اس کے ساتھ حرامکاری کی ہے اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگو اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو اور اسے اس کے کاموں کا دو چند بدلہ دو جس قدر اس نے پیالا بھرا تم اس کے لیے دو گناہ بھر دو جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی اسی قدر اس کو عذاب اور غم میں ڈال دو کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں بیوہ نہیں اور کبھی غم نہ دیکھوں گی اس لیے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی یعنی موت اور غم اور کال اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خدا بند خدا قوی ہے اور اس کے ساتھ حرامکاری اور عیاشی کرنے والے زمین کے بادشاہ جب اس کے جنلے کا دھوان دیکھیں گے تو اس کے لیے رویں گے اور چھاتی پیٹیں گے اور اس کے عذاب کے ڈر سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے اے بڑے شہر اے بابل اے مضبوش شہر افسوس افسوس گھڑی ہی بھر میں تجھے سزا مل گئی اور دنیا کے سوداگر اس کے لیے رویں گے اور ماتم کریں گے کیونکہ اب کوئی ان کا مال نہیں خریدنے کا اور وہ مال یہ ہے سونا چاندی جواہر موتی اور مہین کتانی اور ارگوانی اور ریشمی اور قیم جی کپلے اور ہر طرح کی خوشبودار لکڑیاں اور ہاتھی دانت کی طرح طرح کی چیزیں اور نہایت بیش قیمت لکڑی اور پیتل اور لوہے اور سنگ مرمر کی طرح طرح کی چیزیں اور دارچینی اور مسالح اور اود اور اتر اور لبان اور میں اور تیل اور میدہ اور گہوں اور مویشی اور بھیڑے اور گھوڑے اور گاڑیاں اور غلام اور آدمیوں کی جانیں اب تیرے دل پسند میوے تیرے پاس سے دور ہو گئے اور سب لجیز اور طحفہ چیزیں تجھ سے جاتی رہیں اب وہ ہرگز ہاتھ نہ آئیں گی ان چیزوں کے سوداگر جو اس کے سبب سے مالدار بن گئے تھے اس کے عذاب کے خوف سے دور کھڑے ہوئے روئیں گے اور غم کریں گے اور کہیں کہ افسوس افسوس وہ بڑا شہر جو مہین کتانی اور ارغوانی اور قیمزی کپڑے پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موٹیوں سے آراثت تھا گڑی ہی بھر میں اس کی اتنی بڑی دولت برباد ہو گئی اور سب ناخدا اور جہاز کے سب مسافر اور ملہ اور جتنے سمندر کا کام کرتے ہیں جب اس کے جلنے کا دھوہ دیکھیں گے تو دور کھڑے ہوئے چلائیں گے اور کہیں گے کون سا شہر اس بڑے شہر کے مانند ہے اور اپنے سرو پر خاک ڈالیں گے اور روتے ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے چلا چلا کر کہیں گے افسوس افسوس وہ بڑا شہر جس کی دولت سے سمندر کے سب جہاز والے دولت مند ہو گئے گھڑی بھر میں اجڑ گیا اے آسمان اور اے مقدسوں اور رسولوں نبیوں اس پر خوشی کرو کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا پھر ایک زور آور فرشتہ نے بڑی چکی کے پاڑ کی مانند ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھیک دیا کہ بابل کا بڑا شہر بھی اسی طرح زور سے گرائے جائے گا اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ ملے گا اور بربت نوازوں اور مطربوں اور بانسلی بجانے والوں اور نہ سنگہ پھوکنے والوں کی آواز پھر کبھی تجھ میں نہ سنائی دے گی اور کسی پیشہ کا کاریگر تجھ میں پھر کبھی پایا نہ جائے گا اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی نہ سنائی دے گی اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی اور تجھ میں دلہ اور دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائے دے گی کیونکہ تیرے سعوداگر زمین کے امیر تھے اور تیری جادوگری سے سبکوں میں گمراہ ہو گئیں اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے سب مقتولوں کا خون اس میں پایا گیا